فہم دین کے ناکس ہونے کے بچے سے ہم بہت ساری ایسی چیزیں جو دین سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں وہ دین نہیں ہوتا اور بہت ساری ایسی چیزیں جن کو ہم لا دینی سمجھ کے ترق کر رہے ہوتے ہیں وہ لا دینی نہیں ہوتی وہ این دین ہوتا ہے تو اس حوالے سے ہمیں علماء کی صحبت میں بیٹھ کر دین کو اس کی اصلی صورت میں اور اصلی شکل میں سمجھنا پڑے گا اللہ کے محبوب الاسلام کی خدمت میں تین طرح کے لوگ آئے حضور کے ازواج کے پاس آکے انہوں نے حضور کی زندگی کے بارے میں نمازوں کے بارے میں روزوں کے بارے شبخیسیوں کے بارے میں پوچھا تو ازواج مطہرات نے بیان کیا انہوں نے کہا حضور الاسلام کے تصدق سے تو حضور کی امت کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا گیا تو ہم تو اس درجے پہ نہیں پہنچ سکتے لہٰذا ایک نے کہا کہ میں ساری رات عبادت کروں گا سوں گا نہیں اور ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور ایک نے کہا کہ میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا نکاح نکاح اور تجربت کی زندگی گزار جب وہ فیصلہ کر کے نکلے اور اللہ کے محبوب تک بات پہنچی تو حضور نے ان کو بھلایا اور فرمایا کہ تمہاری یہ یہ باتیں مجھے پہنچیں لیکن سنو فرمایا کہ میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور میرے دل میں تقوی کا نور تم سے کہیں زیادہ ہے لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات کو آرام بھی کرتا ہوں عورتوں کے ساتھ میں نے نکاح بھی کر رکھے جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ حضور نے تب اشارتا ہوا ہے تو اب باز قاتل ہم بعض معاملات کے اندر اس طرح حد سے تجاوز کر جاتے ہیں کہ وہ شریعت کی نفی ہو رہی ہے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی اگر یہ حدیث ہمیں ملوز رہے تو ہم خود بھی اعتدال کے راستے سے نہیں اتریں گے اور ایسا شخص جو اعتدال کے راستے سے اترا ہوا ہمارے اندریک وہ معتبر اللہ کا ولی بھی نہیں ہوگا کتنے ایسے لوگ کہ جن کا فہم دین تو ناکس ہے یہ ہے اچھے مسلمان ہونا دور کی بات ہے وہ اچھے انسان بھی نہیں ہے اور ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ پہنچے ہوئے اور ان کے ارد گرد لوگوں کا حجوم اور لوگوں کی قصرت ہوتی ہے تو یہ ہمارا فہم دین ناکس ہے کہ ایسے لوگ بھی اس مارکٹ میں چل جاتے ہیں دین کو پوری طرح سے اختیار کرنا ہوگا آپ اعتدال کی رہ پہ گامزن ہوں گے تو پھر ہر ایک کا حق ادا کر رہے ہوں گے ماں اپنی جگہ پہ ہوگی بیوی اپنی جگہ پہ ہوگی دوست اپنی جگہ پہ ہوں گے والدین اپنی جگہ پہ ہوں گے آپ دنیا تاری کے معاملات کو بھی لپٹا رہے ہوں گے لے کے چل رہے ہوں گے اور دین کے فرائض واجبات اور سنن مستحبات بھی آپ سے نہیں چھوٹ رہے ہوں گے سارا نظام ساتھ چل رہا ہوگا نہ یہ ہے کہ ایک جہد چلیں تو دوسری جہد کو ترق کر دیا جائے اپنی زندگی کو دو رویہ لے کر کے چلو گے حسنات دنیا بھی تمہیں نصیب ہوگی اور حسنات آخرت بھی تمہاری جھولی میں ڈال دی جائیں گی تو دین کامل اکمل اور مکمل نظام کا نام ہے